اگر پورے دیش میں جس طرح پورے ہندوستان میں آج جو مودی سرکار کی دیکھ ریکھ میں چل رہا ہے اسی کو مد نظر رکھ کر ہم نے سب پارٹیوں سے کنارہ کش کر کے بی جے پی کو اچھا سمجھ کر اس میں شمیلی میں نے یہ دیکھ کے جوائن کیا ہمارا زلہ ریاسی جو ایک خار پھلنگ ایریا ہے یہاں ستر سالوں سے کچھ چیزوں کی جو کمی پیشیاں رہی ہے علاقے کے اندر جو کہ اس دور حکومت میں چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس ٹاپک کو لے کر ہم چلے رہیں گے اور اس حکومت پر ہمیں بھگر ہے کہ جو کمی پیشیاں رہی ہے ان دہی علاقوں میں یہ حکومت جو ہے پورا کرے گی اسی سلسلے میں ہم اس پارٹی میں شمیلت ہو گئے انیس دو کو ہماری ایک ریاسی کے اندر میٹی ہوئی ہے پارٹی کا جو ایڈ آفیس ہے اور جس کی سرپرستی کر رہے تھے ہمارے رجیب شرما ایکس ایم ایل اے خنور اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نئے چنے ہوئے ڈی ڈی سی کونسل کے چیئرمن سرب سنگھ ناک جی اور ایکس منسٹر رجی نمدہ جی ہمارے ڈسٹرک کے پریزیڈنٹ شیل مغادرہ جی اور ہماری پارلیمنٹ کارسیچونسی کے سرگنر منتری بیپن شرما جی اور ساتھ میں ہمارے کل دیو رائد ہو گئے اور بہت سارے نیتا سنیر نیتا اور کاریکر در مہا رہے اور اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہماری جبنی بھی تنظیم ہے اسے بٹن ہے اس کو دوارہ سے دیکھا جائے اور اس میں اگر کوئی کمی ہے اس کو پورٹ جائے جیسے ہمارا منڈل ہے آلڑی بن چکے ہیں ہمارے منڈل کے اندر ایسٹری مرچہ ہے ایسٹری مرچہ ہے اوپیشی مرچہ ہے اور کسان مرچہ ہے اس ساری چیزیں ہم نے پہلے سے بنائی لیے محلہ مرچہ ہے لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی کمی رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو پورٹ کرنا ہے نمبر دو ہمیں جو نیا ٹاسک ہے وہ ہم نے کیا بھی ہے لیکن جو شکتی کے اندر ہوتے ہیں ہمارے چار منڈل تین سے چار منڈل ملا کے صرف تین سے چار پولنگ سٹیشن ملا کے پولنگ بود پہ ایک شکتی کے اندر ہوتا ہے اس کا ایک انچارز بنانا ہے ہم نے اور ہر پولنگ بود کا ایک پریزیڈنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ دس لوگوں بھی دوسری ٹیم ہوگی تو وہ لوگ ہم نے کیار کرنے ہیں ان کی لیسٹیں کیار کر کے پچیس سے پہلے پہلے ہم نے سمیٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے جنرل سیکرٹی آنیشن اشو کول جی جو اگلے افتے چھاری فرسٹ بھی کا مارچ وہ شاید ریاسی پہ پہ تشریف لا رہے ہیں اور یہ سارے لوگوں نے وہاں اس میٹی میں جانا ہے اور اس کو ایڈنٹ دیا ہے دیڈی سی کے ہمارے لوگ تھے یہاں پہ جنہوں نے ایکشن لڑایا ہے رتن جی ہے ان کو ایک ذمہباری دے دی ہے کہ جو بھی دیڈی سی کانسل جہاں سے لڑا ہے تو وہ اپنے اپنی اس دیڈی سی کا انچارز ہوگا اور وہاں شاکتی کے اندر بنانے ہیں چاہے وہاں پر بوت پریزنٹ بنانے ہیں ان کی دیڈی سی کانسل جہاں بنے ہیں دوسرے نمبر آج سب سے بڑا ہمارا جو کام ہے سب سے بڑی ہماری پارٹی کی ایک کامجابی ہے ہمارے شبیر ایمند چوپان جو ٹکسن سے ہیں اور انہوں نے ایک بار انڈیپنڈنٹ ایمیلے کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا دوزار چودہ میں ہمارے ساتھ جب میں بھی کانٹیسٹ کر رہا تھا اور ابھی جو دوزار انیس میں ہوا ہمارا پارلیمنٹ کا انہوں نے ایز ای انڈیپنڈنٹ کے انڈیپنڈنٹ وہ بھی کانٹیسٹ کیا آج ہماری پارٹی کے اندر جائن ہوئے ہیں اور اب پارٹی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو اچھی جگہ ملے گی پارٹی کے اندر تاکہ سکنڈر کا کام کریں اور آج کی میٹنگ میں ہمارے جنرل سکری منیرام جی بھی موجود تھے ہمارے سابقہ منڈل پردان حوان سنگ جی تھے اور ہمارے یہاں کے منڈل کے بائش پریزیڈنٹ بشیر صاحب بھی موجود تھے اور جس سارے اور آج ہم نے ایک منارڈی مورچے کا منڈل جو ہمارا یہاں پر کھالی تھا یہاں کوئی منارڈی مورچے کا پریزیڈنٹ نہیں بنا مائے تھے ہم آج ہم نے ایک ہمارے گلام نبی جی اڑویز سے یہ گلام کا دیڈی سی کانسیچونسی سے ہیں ان کو وہاں کام میں انچارج بھی بنایا آئے کہ وہاں پر جتنے بھی مورچے بنانے ساری یہ جو شکتی کہدر بنانے ہیں یا ہمارے پریزیڈنٹ بنانے ان کی دیکھ رہنے بنیں گے یہ ہی سارا آج ہمارے گا